اتر کا درگاہوں کے ساتھ ایک قدیمی تعلق ہے خوشبوہوں کے کاروبار سے منسلک صوفی برکت علی کا خاندان پانچ دہائیاں قبل پاک پتن میں واقع تیروی صدی عیسوی کے صوفی بزرگ بابا فرید گنشکر کے دربار کے پہلو میں آن آباد ہوا چلتے چلتے ان کا کاروبار اب اتر فروشی سے آگے بڑھ چکا ہے یہاں تیبر کوئی پنتالیس سال ہو گئے ہیں اس وزار میں سال ستر میں اس بزار میں آئے ہیں تو والد صاحبی یہی اتر کا کاروبار کرتے چھے تو پھر فیملی بزنس ہے ہمارا اس کے بعد یہ حاروں وغیروں کو آتر باز میں ادھر شفٹ ہو گیا اللہ تعالی نے روجید دینی ہے روجید چل رہی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا آغاز ہی سے بابا فرید گنشکر کا مزار خطے میں کاروبار کا بھی ایک اہم مرکز رہا ہے سال بھر یہاں عقیدت مندوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے اس نقل و حرکت سے اس قدر کاروباری مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانے کیلئے تاجر پاک پتن کے باہر سے بھی یہاں آگر آباد ہوئے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاک پتن کا دربار علاقے کی معیشت کو تھامے ہوئے ہیں سرکار کا عرص پاک شروع ہوتا ہے جو پچیس زلحائش سے لے کے دس محرم ترک رہتا ہے تو یہ پندرہ دنوں کے اندر اندر یہاں کموں بیش بیس لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ ادھر حاضری کے لیے آتے ہیں پورے سال میں آپ پھر آگے دیکھ لیں تو یہ لاکھوں کروڑوں میں جو ہے زائرین کی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے جب آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کسی نے خرچ کرنا ہی اگر منیمم ایک ہزار روپے بھی ایدھر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کروڑوں روپے میں اربعہ روپے میں وہ جا کے وہ ٹریڈ بنتی ہے محکمہ اوقاف کے مطابق گزشتہ گیارہ ماہ میں دربار پر نصب صرف نظرانے کے ڈبوں میں سے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے جمع کیے گئے زائرین دور دراز سے یہاں آتے ہیں کئی دنوں تک قیام کرتے ہیں لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں اور واپسی پر انہیں تبرکات اپنے ساتھ لے کر جانا ہوتے ہیں ان کی ان تمام ضروریات کو مہیہ کرنے کے لیے کاروبار قائم ہو چکے ہیں کاروبار کی بات کی جائے تو کہانی غالباً شکر سے شروع ہوئی اور پھر جو جو زائرین کی ضروریات بڑھتی گئیں کاروبار پھیلتا چلا گیا اور یہ کہانی صرف بابا فرید گن شکر کے دربار ہی کی نہیں پاکستان میں جہاں کہیں بھی صوفیہ کی درگاہیں اور دربار موجود ہیں ان علاقوں کی معیشت کا ایک اہم جزم ہے یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور ماند پڑتا دکھائی نہیں دیتا عمر دراز بیوی سیڈی اونس پاک پتن